مجھے آپ بتائیے کتنی فوج ہے وہاں پہ کتنی فوج ہے کتنی بی ایس ایف ہے کتنی سی ایر پی ایف ہے کتنی انڈسٹرل سیکورٹی فوس ہے جو میرے وقت میں نہیں تھی آج ہر گھر کے سامنے ایک فوجی کھڑا ہے بتائیے وہ کیوں نہیں یہ کہتے ہیں اگر اتنی فوج ہو کر بھی ہمارے فوجی جوان اور آفسر مر رہے ہیں کیا بجائے ستموٹ آتنگوات ختم ہو گیا ہے بتائیے کیسے مارے گئے کیسے آ رہے ہیں آج میں تو نہیں ہو یہ بتائیے کتنوں کو ان میں بسایا جن کو منمہن سنگھ جی نے تین ہزار کو نوکری بھی دی تھی وہ بھی آج جمہو میں بیٹھے ہیں وہ بھی واپس نہیں جا رہے ہیں ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے میرا یقین نہیں آپ جائیے جمہو میں اور ان سے پوچھئے وہ کیوں جمہو میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب لیجئے دیکھئے میرے وقت میں بھی تھی میرے وقت میں اس کے بغیر الیکشن سے آیا تھا میرے ہنڈو جو تھے جو منسٹر تھے اور وہ الیکشن کر کے آئے تھے مسلمان علاقے سے الیکشن کر کے آئے تھے پھر عورت اس کو ہم نے نومنیٹ کیا دو ہندو سے تھے پھر کہتے ہیں شیڈیول ٹرائب ہم نے یہ جو ہے ان کو دیا ہے جو ہے کہتے ہیں یہ گجر و بکر وال وہ مہربانی ہے اندرہ گانڈی کی جب ان نے لڈاکیوں کو شیڈیول ٹرائب دیا تو ایٹی تھری میں جب الیکشن ہونے والے تھے وہ رجوری آئی اور وہاں کہا کہ حکومت لکھے گی میں یہاں نہ صرف گجر و بکر والوں کو جنہوں کو دے رہی ہوں میں جتے بھی لوگ یہاں ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں کچھ بھی ہیں دلت ہیں ان سب کو میں ریزرویشن دوں چوبیس گھنٹے میں میں نے وہ خط ان کے ٹیبل پہ پہنچایا کیابنٹ کا ڈسیجن لے گا مگر آج تک کسی حکومت میں ان لوگوں کو وہ ایک ہی طرف کے لوگ ہیں ان کو ریزرویشن لے گا لیکن اب تو ریزرویشن مل گیا ہے سرکار دعویٰ کر رہے گا